بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سعود ریال ایکسچینج ریٹ کے بارے میں تازہ معلومات کے ساتھ حاضر ہوں آج فن رفوری دوہزار بیس اور ہفتے کا دن ہے آج کے حوالے سے سعود ریال کا تازہ ریٹ کیا چلنا ہے اور کون سا بینگ سب سے زیادہ اور اچھا ریٹ دے رہا ہے آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکن پر پرس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز ملتے رہیں تو دوستو آئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اچھا دوستو تو شروعات ہم انجاز بینگ سے کریں گے تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے اٹھاون پیسے کا جبکہ انڈیا کے لیے اٹھا روپے اکتر پیسے کا اور بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹکہ بیالیس پیسے اور نیپال کے لیے انہتیس روپے ساٹھ پیسے کا تو دوستو اگر بات ہو جائے فوری بینگ کا تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے تریہ ساٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے اٹھا روپے ستہ ساٹھ پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹکہ اٹھالیس پیسے کا اور نیپال کے لیے تیس روپے ایک پیسے کا اس کے علاوہ باری آتی ہے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی کا پاکستان کے لیے ایک ریال کریٹ دیتا ہے چالیس روپے چون ساٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے اٹھار روپے پین ساٹھ پیسے بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا پچیس پیسے اور نیپال کے لیے انتیس روپے ستر پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے انسی بی کوک پی کے بارے میں تو انسی بی کوک پی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے سپر پیسے کا انڈیا کے لیے اٹھار روپے تریالیس پیسے بنگلدیش کے لیے باویس ٹک کا ایک پیسہ اور نیپال کے لیے انتیس روپے چالیس پیسے کا تو دوستو اگر ہم بات کریں الراجی بینگ کے بارے میں تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چالیس روپے ساٹھ پیسے کا انڈیا کے لیے 80 روپے 66 پیسی بنگلدیش کے لیے 22 ٹکہ 50 پیسی اور نیپال کے لیے 29 روپے 35 پیسے کا تو دوستو اگر بات ہو جائے ایکسپرس منی کے بارے میں تو ایکسپرس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 53 پیسے کا انڈیا کے لیے 80 روپے 75 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹکہ 53 پیسے کا جبکہ نیپال کے لیے 29 روپے 35 پیسے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ویسٹن یونین کے بارے میں تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 62 پیسے کا انڈیا کے لیے 80 روپے 70 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 49 پیسے جبکہ نیپال کے لیے 29 روپے 87 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ باری آتی ہے منی گرام کا تو منی گرام کا ریٹ پاکستان کے لیے 40 روپے 63 پیسے انڈیا کے لیے 80 روپے 68 پیسے جبکہ بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 18 پیسے اور نیپال کے لیے 30 روپے سپر پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے سعودی ارسال کے بارے میں تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 57 پیسے کا انڈیا کے لیے 80 روپے 50 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 31 پیسے اور نیپال کے لیے 29 روپے 64 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ باری آتی ہے ریاد بینگ کا کہ اس کا کیا ریٹ ہے تو دوستو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 40 روپے 58 پیسے کا انڈیا کے لیے 80 روپے 72 پیسے کا جبکہ بنگلدیش اور نیپال کی لیے ان کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے تو دوستو یہ تھے آج کے حوالے سے سعود ریال کے بلکل تازہ اور پریش ریٹ مزید نیو اپ ڈیٹ اور اس طرح کے معلوماتی ویڈیوز کے چینل کا ویزٹ کریں ہم روزانہ کی بنیاد پر معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں جس سے آپ کو بہت پیدا ہوگا تو دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے